پاکستانی بلے بازوں نے جیتی بازی بھارت کو پلیٹ میں رکھ کر دے دی ایک سو بیس رنس کا حدف شاہینوں کے لیے پہاڑ بن گیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج میچ میں پاکستان کو چھے رنس سے عبرتناک شکست بابر، فقر، اماد، شاداب، افتقار سب بری طرح ناکام قومی ٹیم ایک سو بیس رنس کے تاقب میں ایک سو تیرہ رنس پر ڈھیر بیٹنگ میں تدائی دس آورز اچھا کھیلے لیکن ایننگز کے بکیہ دس آورز میں اچھی بیٹنگ نہیں ہو سکی بھارت سے شکست کے بعد کپتان بابر آزم کی بزاہتیں کہا کہ وکٹس اور گیندے زائع ہونے سے کھلانیوں پر دباؤ بڑھا غلطیوں پر غور کریں گے اور تھی بیٹنگ لائن اڑانے والے فاز بولر نسیم شاہ پاکستان کی شکست پر رو پڑے قومی ہیروں نے آخری گیند تک ڈٹ کر سوماوں کا مقابلہ کیا مگر فتح مقدر میں نہ کی شاہین افریدی نے نوجوان بولر کو دلاس دیا قومی کرکٹ ٹیم کو چھوٹی نہیں بلکہ بڑی سرجری کی ضرورت ہے وقت آگیا ہے کہ باہر بیٹھے ٹیننٹ کو موقع دیا چاہے چیرمن پیسیوی محسین اکی بھارت سے عبرتناک شکست پر مایوز کہا کہ پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجہ کی پرفارمنس پر ہے اچھے طرح معلوم ہے کہ ٹین میں کیا چل رہا تھا اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں لیکنن قوم بہت نہ امید ہو چکی اپنی ٹیم سے پہلے میج جس طرح یو ایس اے سے لوس کیا اس کے بعد ایک آج کے میج میں بہت اچھی پرفارمنس تھی بالنگ لائن کی ایک اچھا میج بنا لیا تھا لیکن بعد میں ایک اپتان کے جس طرح سے فیصلے رہے بیٹنگ لائن اپ کے لیے اور اس کے بعد ایک آور کانفیڈنٹ نظر آئے کھلاڑی سمپل اتنا سا کہوں گا کہ جتنی بہترین فیلڈنگ کی جتنی اچھی بولنگ کی اس سب کا جو ہے وہ بیڑا غرق کرنے میں بیٹسمن نے کوئی قصر باقی نہیں رکھی بھارت کے آتوں بددرین شکست پر شائقین ایک ٹرکٹ کے دل ٹوٹ گئے فینز نے کپتان بابا رازم پر چڑھائی کر دی پوری ٹیم کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا بیٹرز نے بولرز کی محنت پر پانی پھیر دیا شادہ وفتخار اماد اور دیگر نے غیر ذمہ داری سے کھیلا ٹی ٹون جی ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا سفر اگر مگر کا شکار دو میچز ہارنے کے بعد پاکستانی ٹیم پی سپر ایٹ تک رسائی دوسری ٹیمز پر منحصر گرین شرٹز کو رسائی کے لیے بکیا دو میچز جیتنا اور امریکہ کا دونوں میچز ہارنا لازمی پاکستان آئندہ دو میچز میں کینیڈا اور آئرلینڈ کے ساتھ مدد مقابل امریکہ کا ٹاکرہ بھارت اور آئرلینڈ سے ہوگا امریکہ ایک میچ بھی جیت گیا تو سپر ایٹ نے کالیف آئی فیڈز آئے گا اسلام آباد آئے کوٹ نے شہری کی بازیابی سے متعلق سماعت وفاق کو آئندہ سماعت سے پہلے تیس لاکھ معافظہ دینے کی ہدایت آئی جی کو درخواست گزار کو سیکیورٹی فرام کرنے کا حکم شہری غلام محمد نے بیٹے حارون کی بازیابی کے لیے ادامت سے رجوع کر رکھا ہے وزیراعظم کی زیر صدار قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاس آج ہوگا مہیندہ مالی سال کو قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا پابلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام اور مایکرو اکنومک فریم باک کو منظوری دی جائے گی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کے مد میں 1221 ارب روپے رکھنے کی تجویر اسٹریٹ بینک آج مونیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے باعث شرحہ سود میں کمی کا انکان ہے اس وقت شرحہ سود 22 فیصد کی بلند ترین سطح پر ہے کاروباری ہفتے کے آغاز میں سٹاک مارکٹ مندی کا شکار انڈیکس 450 پوائنٹس مائنس 33300 کی سطح پر آ گیا آئندہ مالی سال کے دوران آئی ٹی اور ٹیلیکوم سیکٹر کے لیے خصوصی اقدامات کا فیصلہ ترکیانتی بجٹ میں 350 فیصد تک اضافے کی تجویر روا مالی سال کے لیے آئی ٹی اور ٹیلیکوم کے لیے 6 ارب روپے مختص کیے گئے تھے نئے مالی سال کے لیے آئی ٹی کے 15 جاری منصوبوں کے لیے 21 ارب 15 کروہ تجویر